ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو شائنک برشانی کا سلام پہنچے دوستو جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ہے میرا چینل ان کا بے حد شکریہ اور جنہوں نے ویڈیو کو لائک کیا ہے ان کا بھی شکریہ اگر آپ نے ابھی تک دوستو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پرائی میر بھنی سے سبسکرائب کر لیں تو آپ کو ایڈیوکیشنل گیڈنس کے حوالے سی ویڈیوز جہاں پر ملتی رہیں گے تو دوستو بغیر ٹائمز ہے کہ یہ بغیر میں اپنے ٹاپے کی طرف آتا ہوں ایک گورمنٹ ٹیچر بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اس طرح کی بیشمار ویڈیوز پہلے بھی موجود ہیں آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں ایڈیوکیشنل گیڈنس کے حوالے سے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا جن لوگوں پلکل نئے ہیں اور ایڈیوکیشن فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں کہ آپ ایک گورمنٹ ٹیچر کیسے بن سکتے ہیں اس کے لیے پہلی بات تو جئے آپ کے پاس کوالیفکیشن ہونی چاہیے کم مز کم ماسٹر کوالیفکیشن آپ کی ہونی چاہیے تب جا کے آپ گورمنٹ ٹیچر بن سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اس کا بہت ہی مطلب کہ سادہ تو نہیں کہہ ساتے خیر طریقہ کار جی ہے کہ جب یہ ویکنسیز آتی ہیں ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی ایک بہت بڑا حلہ گولہ مچ جاتا ہے پنجاب کے اندر جس صبح کی بھی آتی ہیں تو ما شاء اللہ سے یہ ہمارے جو فوڈو سٹوٹ والے لوگ ہیں یہ تو اپنی کمائی کرتے ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سٹولرز کو جو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں جو نئے اس پیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے ضروری یہ ہے جیسی ہی ویکنسیز آتی ہیں اس کے بعد آپ کو اپنی متعلقہ سیٹ اسامی ویکنسی اور اپنے متعلقہ ڈسٹکیٹ میں اپلائی کرنا ہوتا ہے اس کے لئے جیسے ہی اشتہار آتا ہے پہلے تو آپ نے ایک انٹی ایس کی ویب سیٹ پہ جانا ہوتا ہے وہاں سے ایک فارم نکلتا ہے جہاں پہ آپ اپنے تمام ایڈکیشنل ڈاکومنٹس لے کے جاتے ہیں تمام ایڈکیشنل ڈاکومنٹس آپ کو لے کے جانے پڑتے ہیں وہاں پہ آپ کی ڈیٹا انٹری ہوتی ہے سارا کچھ مائٹرک پرسنٹیج کیا ہے مارکس کتنے ہیں ٹوٹل مارکس کتنے ہیں یہ مائٹرک سے لے کر آپ کے ماسٹر تک یا اگر بی ایڈ ہے تو ایکسٹر کولیفکیشن تو وہ بھی اگر ایم پل ہے تو وہ بھی ایم ایس ہے تو وہ بھی آپ کی جو ہے نا اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو وہاں پر دینی پڑتی ہے تو اس ڈیٹیل وہ آپ کو کمپیوٹر پر ایڈکیشنل کی ویب سیٹ پر فل کرتے ہیں تو مجھے زیادہ آگئی کہ جب یہ سیٹس آتی ہیں تو ایڈکیشنل کی ویب سیٹ اکثر ہائک ہو جاتی ہے اس پر بہت زیادہ لوڈ آجاتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ جیسے ہی کنسیز آتی ہیں آپ جلد از جلد اپلائی کرنے کی کوشش کیا کریں اچھا جی اپلائی کر لیتے ہیں آپ وہ کمپیوٹر سے اس کے بعد آپ کو ایک ایٹی ایس کی طرف سے آپ کو رسید ملتی ہے وہ بھی آپ نے پرنٹ کر لینی ہے وہ اصل میں چلان فارم ہوتا ہے ایک پیج نکلتا ہے اس پہ تین چلان فارم ہوتا ہے اس پہ آپ کا نام لکھا ہوتا ہے ولدیت لکھی ہوتی ہے شنختی کارڈ نمبر بھی لکھا ہوتا ہے تو وہ آپ نکال لیتے ہیں اس پہ آپ کے ڈیوز لکھے ہوتے ہیں وہ جا کے آپ نے جو متلکہ بینکس ہیں بینکس کا بھی نیچے لکھا ہوتا ہے جس بینک میں آپ جمع کرا رہے ہیں اس بینک کو آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے ٹک کرنے کے بعد جی آپ بینک میں اپنی فیس جمع کراتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ وہ جو جو چلان فارم تین ہوتا ہے ایک بینک پالے رکھ لیتے ہیں دو آپ کو واپس مل جاتے ہیں تو ایک آپ کے اپنے کے لیے ہوتا ہے اور جو دوسرا چلان فارم ہوتا ہے وہ آپ نے بھیجنا ہوتا ہے نٹی ایس کو اسلام آباد ان کے ایڈریس پر جو کہ ایچ ایٹ میں تو اس کو بھیجنے کے بعد آپ کی اپلائی ہو جاتی ہے جیسے ہی آپ رول نمبر سلیپس جاری ہوتے ہیں آپ کو میسیجز آتے رہتے ہیں یا ایمیل ایڈریس آپ فون نمبر وہی دیں جو آپ چل رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایک سیم اگر یو کی ہے جیٹیل نار کی کسی دوسرے نیٹورک میں تو وہاں پر ایک سر میسیج نہیں مل پاتے تو کوشش کیا کریں کہ وہ نمبر دیں جو آپ کا کسی دوسرے نیٹورک میں کنوالٹ نہ ہو ارجنل ہو تو آپ کو میسیج مل جائے گا وہ میسیج آپ نے تب تک نہیں کرنا جب تک آپ نٹیس کا مطلقہ پیپر نہیں دے سکتے دے نہیں لیتے اس وقت تک آپ نے یہ چیز میسیج اپنے پاس رکھنا ہے سکرین شاٹ بھی لے لیں اس کو اپنے پاس رکھ تو اب پیپر دی ہوتی ہے سنٹر دیا ہوتا ہے آپ کا ٹائم بھی اس کو رول نمبر سلیپ کے اندر مل جاتی ہے اس کا اپنے ایک پرنٹ لے لینا ہے وہ پرنٹ جس دن آپ کا پیپر ہو تو پیپر دن آپ نے اپنا پرنٹ ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی وہ آپ کا سلیپ جاری شدہ ہوتی ہے اس کے بعد شناختی کارڈ اریجنل اریجنل ہی لے کے جائیں رنگین کپی لے جانے کی ہرگز کوشش مت کریں اگر کسی طرح سے آپ شناختی کارڈ آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے لئے میٹرک کی آپ سند لے کے جائیں یہ چیزیں لے کے جائیں بہت بعض دفعہ سختی کرتے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی مشکل پیش نہ آئے اس لئے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پاس آویلی بل نہیں ہے تو میٹرک کی سند لے کے جائیں یا اس کے بعد آئی ایسا مکمل طور پر پروف ہو سکے کہ آپ ہی ہیں تو اس کے بعد آپ جو رول نمبر ہوتا ہے آپ گیٹس پر چیک ہوتی ہے آپ کی گیٹس چیک کرنے کے بعد آپ پاس موبائل ہے تو موبائل آپ کو جمع کرانا پڑتا ہے وہاں پر کاؤنٹر بنے ہوتے ہیں آپ سے سکیورٹی لیتے ہیں اپنی مرضی کی پچاس لے لیتے تیس لیتے سہو لے لیتے جتنا ان کا دل کر تو موبائل فون آپ کو جمع کرانا پڑتا ہے موبائل آپ کا نمبر لگا کے دیتے ایک موبائل پہ نمبر لگا کے دیتے ایک آپ کی سناختی کارڈ یا پھر انٹی ایس کی رول نمبر سلپ آپ کے پاس ہوتی ہے اس پہ لگا کے دیتے ہیں تاکہ واپس پہ جب آپ آکے اپنا نمبر دکھاتے ہیں تو اگر مار لیں کے آپ کے پاس 20 نمبر آپ کو ملا ہوا ہے تو 20 نمبر کی وہ دو پرچی ہوتی ہیں ایک پرچی آپ کے موبائل پہ لگا دیتے ہیں ایک آپ رول نمبر سلپ پہ جب آپ واپس لینے جاتے ہیں تو وہ دکھاتے دیں کہ میرا 20 نمبر ہے تو وہ پرچی جو ہوگئے کہ آپ نے چیکنگ بھی آپ کی ہو گئی شہارتی کار بھی دیکھ لیا گیا رول نمبر سلپ بھی آپ کی دیکھ لی گئی آپ انٹر بھی ہو گئے اب وہ پہ جب انٹرنس میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک لگی ہوتی ہے لسٹ کس طرح سے لگی ہوتی ہے مطلب کے وقف ایسے تین ہزار میں آپ کو سمجھانے کے لی بتار ہوں تین ہزار چار سے تین ہزار پیس تک روم نمبر آگے لکھا ہوتا ہے کہ یہ روم نمبر ہے بعض دفعہ نئے ٹیچر حضرات جو گلتی کیا کرتے ہیں میرے بھائی وہ جی گلتی کرتے ہیں کہ اپنا پرسنل روم نمبر لسٹ میں دیکھنا چروع کر دیتے ہیں تو آپ کا پرسنل روم نمبر ہے وہ کبھی بھی وہاں نہیں ملے گا آپ دیکھنا جی ہے کہ آپ روم نمبر کس روم میں آرہا ہے مان لے کہ اگر روم نمبر ہے تین ہزار سترہ تو آپ لسٹ لگی تین ہزار سے تین ہزار بیس تک ایک روم نمبر سی تو اسی میں آپ روم نمبر فال کر رہا ہے تو اسی روم کے اندر انٹری کے وقت پھر سے آپ کی چیکنگ ہوگی جو ایک دفعہ پھر چیکنگ کریں گے تلاش لینے کے بعد آپ جائیں گے چیئرز لگی ہوتی چیئرز پر روم نمبر ہر کسی کے روم نمبر پرشی لگی ہوتی ہے یا تو پھر وہ چاک سے انہوں نے لکھا ہوتا ہے تو آپ اپنا روم نمبر جہاں چیئر پر لکھا ہوتا ہے اسی کو تلاش کر کے آپ نے وہاں پر بیٹھ جانا ہے جی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پیپر دینے سے پہلے ایک دفعہ پھر سے بھی بعض اوقات جب سختی ہو تو چیکنگ کر لیتے روم کے اندر تو میرے بھائی کوئی غیر متلقہ مواد ایسا ویسا لے جانے کی کوشش مت کریں چاہے بھو ممبائل ہو کلکولیٹر اس طرح کی چیزیں بلکل بھی لے جانے پیپر سٹارٹ ہوتا تو سٹارٹ بھو کیسے ہوتا ہے وہ وہ بھا سے آپ کو دیتے ہیں پوری ایک بھوک لٹ ہوتی ہے سو نمبر کے اس میں کوششن ہوتے ہیں کوششن کیس طرح کے ہوتے وہ اس پہ ایک ویڈیو میں آپ کو چاہیے ہوگی تو مجھے کمیٹ باکس میں پرویڈ کر سب بھوک لٹ آپ کو مل جاتی ہے وہ پہ آپ حل کرنا شروع کر دیتے ہیں سال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چار آپ کو دیئے ہوتے ہیں اوپر کوششن کی سٹیٹمنٹ لکھے ہوتی ہے ایک آپ کو انسر شیٹ دی جاتی ہے انسر شیٹ کس بی سی ڈی اگر آپ مال لیں فرسٹ کوششن جو آپ پاس ہے اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ بی وہ ٹھیک ہے بی والا آپ شن تو جو انسر شیٹ آپ کے پاس ہے اس میں جا کے آپ بی کو فیل کر دیں گے مال لیں کہ سیون کوششن کار لگتا کہ دی کوششن جو انسر ڈی والا آپ شن س ہی تو انسر شیٹ پہ وہی سیون ٹین کوششن نمبر اگر سیون ٹین کا ڈی ہے تو آپ انسر شیٹ پہ کوششن نمبر سیون ٹین دیکھیں گے سیون ٹین کے آگے چار باکس بنے ہوں گے باز کار پانچ بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ پانچ چوتھے نمبر پہ ڈی ہو گا آپ ڈی کو فیل کر دینا ہے یہ خیال کریں کہ آپ نے انسر شیٹ پہ یہ ٹک نہیں کرنا آپ نے اس سرکل کو پورا فیل کرنا ہے اس فیل کرنے کے بعد آپ جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس درمیان میں ایک اٹینڈنس شیٹ جاری ہوتی ہے نٹی ایس کے مارکمے کی طرف سے انویجلیٹر لے کے آتا ہے وہاں پہ آپ نے اپنی اٹینڈنس مارک کرنی ہوتی ہے جہاں پہ آپ رول نبر لکھا ہے اس کے سامنے آپ سگنیچر ہوتی ہیں جو بھی جیٹا ہوگا اکثر سگنیچر ہوتی ہیں تو آپ نے وہاں پر سگنیچر کرنے ہے اگر آپ اٹینڈنس شیٹ نہیں ملتی تو آپ اسے کمرے کے اندر ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں تو نے حاضری لگا نیا تو آپ اٹینڈنس شیٹ پروائیڈ کر دیں گے اپنے اٹینڈنس لازمی طور پر مارک کرنی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ کو بھول گیا ہوں آپ کو بتات دوں جب بکلٹ آپ کو ملتی پروائیڈ 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 کریں گے اگر چھے تو وہ ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جیک کرنے کے بعد آپ شروع کریں گے اس پہ آپ جو انسر شیٹ پہ جو بک کلار ہے وہ آپ سرکل میں فیل کرنا ہوگا کہ اگر آپ گرین ہے تو گرین بھولے جو سرکل آپ فیل کریں گے جس پہ گرین لکھا نہیں آپ نے ٹائم دیکھتے رہنا ہے ٹائم کے مطابق بڑی تسلیق کے ساتھ آرام کے ساتھ آپ کوئی سن ہے جو وہ حل کریں باز پتہ نہیں چلتا اگر ایک بھی آپ کا کوئی ادھر ادھر ہو گیا تو پھر ساری ترتیب انسر شیٹ پہ غلط چلی جائے چاہے آپ کو آتے بھی ہیں تو آپ نقصان ہو جائے گا تو اس لئے بڑی احتیاط کے ساتھ پر دیکھ لیں اگر ادھر سے آپ نے سال کیا سکس کاب کو بھی لگتا ہے تو ادھر بھی انسر شیٹ پہ دیکھیں کیا میں بیس پس نمبر آنسر نمبر سکس کا ہی مارک کر دیتے ہیں تو اس کے بعد سارے ترتیب آپ کی غلط ہو جاتی تو میرے بھائی اتیاد کیجئے اس طرح کی غلط کی جیئے اس کے بعد جب پیپر مطلب ہے کہ ٹائم ختم ہوتا ہے تو آدھے ٹائم تک آپ نے وہاں پر اگزامنیشن روم کے انتر رہنا ہوتی آدھے ٹائم سے گزر جانے سے پہلے آپ کو روم چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی تو یہ آپ پیپر ہو جاتا ہے وہ آکے آپ سے جمع کرتے ہیں سارا کچھ بھی آپ نہیں لے کے جا سکتے روم سے صرف یہ جو انسر شیٹ ہے اس کے نیچے کاربن پیپر ہوتا وہ وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں جب آپ پیپر دیکھ آتے ہیں تو رات کو آٹھ نو داس بجے تک کی آ جاتی ہے آپ اپنا مطلق پیپر کلر چیک کر سکتے ہیں اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے غلط کی ہیں کتنے کوئشن صحیح ہیں تو دوستو یہ برشانی ویڈیو سے دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک بہت زبردست ویڈیو کے ساتھ جو کہ آپ کو بہت زیادہ پیدا دے گی دوستو اللہ حافظ